ریویو آف جوجمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستے سپریم کورٹ نے فیستہ محفوظ کر لیا جلد سنائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس انتخابات نظر سانی کی اس کی سامات کے دوران کہا نظر سانی اور اپیل کو ایک جیسا کیسے دیکھا جا سکتا ہے ہمیں حقائق کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا اگر نظر سانی کا دارہ اختیار بڑھا دیا جائے تو کیا یہ تفریق نہیں ہوگی ہیٹوانی جنرل سے کہا آپ دوبارہ سامات کی بات کر رہے ہیں کوئی تو گراؤنٹ ہوگا نظر سانی میں پہلے فیصلے کی کوئی غلطی دکھانا ہوگی پنجاب کی نگرہ کابینہ نے چار مہکے بجٹ کی منظوری دے دی زرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد پینچنرز کے لیے پانچ فیصد اور اسی سال سے زائد عمر کے لیے بیس فیصد اضافہ ایک عرب روپے کا جارنلسٹ انڈومنٹ فنڈ قائم نگرہ وزیر تلات آمیر میر کہتے ہیں اگلے چار مہ میں 112 عرب روپے چھوڑ کر جائیں گے کشتی حادثہ یونانی کوسٹ گارڈ کی سنگین غفلت کا نتیجہ بدقسمت کشتی دوبنے سے پہلے سات گھنٹے تک ایک مقام پر کھڑی رہی کوسٹ گارڈ نے کوئی ایکشن نہ لیا بی بی سی کی ریپورٹ منکشاف یورپی یونین کے مطابق سرحدی فورس نے پانچ گھنٹے بعد یونانی حکام کو آگا کیا سیلر جہاز نے تین گھنٹے بعد اطلاع دی دس گھنٹے بعد ایک اور جہاز نے تارکین وطن کو کھانے پینے کی اشیاء دی لیکن کوسٹ گارڈ تس سے مس نہ ہوئے اقوام متحدہ نے یونان سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا یونان کشتی حادثہ انسانی سمگلنگ میں ملوث چودہ ایجنٹس کی نشاندہ ہی پانچ کا تعلق گجرات سے ہے ایف آئی ای تحال کسی سمگلر کو گرفتار کرنے میں ناکام ایک سہولتکار پکڑا گیا ایف آئی ای گجرانوالا میں مقدمہ درش پانچ افراد نامزد واقع پر ملک بھر میں سوگ ہومی پرشم سرنگو جامحہ کفرات کے لیے دعائیں اور سے اس پاکستانی ہماری لائف لائن ہے میرا اعتراض ان پر ہے جو پاکستان سے رشتہ توڑ چکے ہیں جنہوں نے پچھلے ایک سال تک لابنگ کی یہ لوگ آج بھی پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں وزیر دفاع خواج آسفہ قومی سملی میں خطاب کہا جو لوگ کہتے ہیں ترسلات زر بند کر دی جائیں ان کی دوبارہ مضمت کرتا ہوں جماعت اسلامی ایمکیم کے بوئیکاٹ کی وجہ سے جیتی زید چھوڑیں اپنے شکست تسلیم کریں اور مل کر کام کریں وزیر اطلاع سنس شرجیل نامیمن کی پریس کانفرنس کہا بلدیاتی انتخابات کو متنازے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی گرفتار نہیں ہے سب آزان گھوم رہے ہیں سلام متاثرین کے لیے پچیس عرب روپے مندور ہونے کی خبر سے لاعلمی کا اظہار سولہ عرب میں سے گیارہ عرب ڈالر کا کام سندھ میں ہوگا آج دوبارہ پیپلز پارٹی وفت سے ملاقات ہوگی امید ہے معاملہ حل ہو جائے گا وزیر خزانہ اسحاق جار کہتے ہیں گزشتہ سال سلاب سے بڑی تباہی آئی اور ملک میں گرمی کی شدید لہر بجلی کا شاٹ فال ساتھ ہزار چیف سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا شہری لاکھوں میں چھے سے آٹھ دہات میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوٹ شارک